سامرہ میں امام کا شرائن ہے وہاں پر ان کا روزہ ہے اور امام حسن اسکری کا روزہ وہاں ہے اور سامرہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے امام مہدی کی جو غیبتِ سغرہ اور پھر غیبتِ گبرا کا آغاز ہوا تھا سو آج سے کچھ چند سال پہلے جب سامرہ میں امام علی نکی اور امام حسن اسکری کے ڈھوم کو جو وہاں پر باہر موجود تھا اس روزہ کو جب مندہم کیا گیا تو وہاں پر جو ہمارے ان ہستیوں سے پیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ اموشنلی بہت زیادہ ہوت ہوئے جب اس طرح کا کوئی بھی سانیہ یا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ریاکشنز دو ہوتے ہیں ایک ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم روتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور ایک اموشنل ٹراما سے گزرتے ہیں ہم ایک غمگین حالت میں رہتے ہیں جب ہم دوسرا ایک اس کا ریاکشن ہوتا ہے وہ زیادہ سنسیبل ریاکشن ہے اور وہ ریاکشن یہ ہوتا ہے جب ہم لوجیکلی چیزوں کو جانتے ہیں پڑتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام ہستیوں کے اوپر جو بھی ظلم و ستم ہوئے جو بھی مسائب اور آلام گزرے ان کو یاد کر کے ازاداری کریں ان کی وجہ سے یہ تمام واقعات ہوئے وہ کیا ریزن تھے کیوں اباسد خلفہ اباسد خالفز جو تھے وہ اتنے زیادہ انسیکیور تھے اتنے زیادہ مشکل میں تھے جس کی وجہ سے جو کہ آل محمد ہیں جو آقا دوجہان محمد مصطفہ کہ آپ سوچیں کہ آپ نمازیں اور آزانیں سن رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نمازوں میں جلدی بھی کر رہے ہیں but at the same time آپ ان کی آل کے ساتھ بے حرمتی بھی کر رہے ہیں ان کی آل کو غم بھی دے رہے ہیں پریشانیاں بھی دے رہے ہیں اور آلام بھی دے رہے ہیں تویویییییییییییییییییییییییی ہے کے ہم اموشنل ہونے کے ساتھ ساتھ انتیلیکٹال approach رکھیں اور ہم شودہ کے رہے ہیں ہمشودہ جو ہمارے آئمة مرسومین ہے because that was the Imam Ali Naki کا وقت it was this severe oppression time when this oppression started and it was in the time of Imam Ali Naki علیہ السلام